اسلام علیکم ناظرین وہ شخص کون ہے جس کو آئے نکولا نے قیدی بنایا ہوا ہے نکولا نے ترگو طلب کے قبیلے پر حملہ کیوں کیا اسمان بے کا نیا منصوبہ کیا ہے کیا اسمان بے محال کوسس کے جال میں پھس جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بات نکولا کوسس اور روگتوس جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن کیا وہ اصل میں ایک دوسرے کو دھوکھا دیں گے کیا ماری ترگو طلب کا ساتھ دے گی تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ٹریلر میں نظر آنے والے تین الگ الگ حملوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اسمان بے کا بازنتینی فوجوں پر حملہ ترگو طلب کا بازنتینیوں پر حملہ اور نکولا کا ترگو طلب کے قبیلے پر حملہ دیکھیں آئے نکولا کا ترگو طلب کی قبیلے پر حملہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ترگو طلب اپنے فوجوں کی حلاقت کے بعد بدلہ لینا چاہتا تھا تاہم ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ وہ اسمان بے کے ساتھ مل کر بدلہ لے گا لیکن اسمان بے ترگو طلب کو یہ ضرور کہے گا کہ آپ ان کو ضرور سزا دیجئے گا لیکن اکیلے کچھ مت کیجئے گا لیکن جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ ترگو طلب اپنے الیپس کے ساتھ بازنطینیوں کے ساتھ لگ رہا ہے تاہم ہمارے تجزے کے مطابق نکولا کا ترگو طلب کے قبیلے پر حملہ کرنا ترگو طلب کا بازنطینیوں پر حملہ کرنے کے بعد ہوگا نکولا جو ترگو طلب کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ بازنطینی شہزادی ماری ہوگی کیونکہ آنے والی قسمیں محال کوسس اپنی بہن ماری کی شادی نکولا سے کرنے کی بات کرے گا تو اس پر شہزادی ماری نکولا کو ترگو طلب کے بارے میں بتائے گی کہ اسے اینطولی آتے وقت ترگو طلب نے اغواہ کیا تھا تو اس طرح نکولا شہزادی کو خوش کرنے کی وجہ سے اس کے قبیلے پر حملہ کرے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ترگو طلب کو عثمان بے کی طرح مضبوط نہیں دیکھنا چاہے گا اور نہ ہی وہ عثمان بے اور ترگو طلب کو متحد دیکھنا چاہے گا تو یہ سب نکولا کے ذہن میں ہو سکتا ہے لیکن نکولا کے حملے کے دوران ترگو طلب قبیلے میں نہیں ہوں گے اس کے لئے عثمان بے ترگو طلب کے قبیلے میں ہونے والن اقصان پر اس کی مدد فرام کرے گا اب بات کرتے ہیں کہ عثمان بے نے بازنتینی فوجیوں پر حملہ کیوں کیا جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں ایک آواز سنی جس میں ایک آدمی عثمان بے کو کہتا ہے کہ محال کوسس نے آپ کے لئے جال بچھایا ہے آپ وہاں نہ جائیں تو ہمارے تیزے کے مطابق وہ آدمی بازنتینی روکوتوس ہوگا تو اس لئے بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب بازنتینی فوجی عثمان بے کی طرف حملہ کرنے آتے ہیں تو عثمان بے اتمنان سے کھڑے رہتے ہیں تو یقیناً عثمان بے اس حملے کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہوں گے اور یہ اطلاع روکوتوس نے ہی دی ہوگی دوسری طرف ٹریلر میں محال کوسس نے کہا کہ وہی صرف ہمارے ساتھ ایسی غرداری کر سکتا ہے تو محال کوسس کے یہ الفاظ تب سامنے آئیں گے جب عثمان بے کوسس کے بچھائے کے جال سے بچ جائے گا تب کوسس یہ بات سمجھ جائے گا اور یہ بات کرے گا کہ روکوتوس نے ہی ہمارے ساتھ غرداری کیا ہے اب معلومتن اور بالاتن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے تیزے کے مطابق عثمان بے کا معلومتن کے ساتھ رویہ وقتاً فوقتاً اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا کیونکہ اسمان بے معلومت انہوں اور بالات ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تناظر دے کر پرشان ہوگا کیونکہ جب وہ اپنی ریاست کے قائم ہونے کی طرف گامزن ہے اور بیرونی دشمنوں سے لڑ رہا ہے تب اس کے اندر سے اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ بڑھا رہے ہیں تو اسی وجہ سے اسمان بے کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا نکولا نے کس شخص کو قیدی بنایا ہوا ہے ہمارے تجھے ایک مطابق آیا نکولا نے ترگو طلب کے قبیلے سے کسی افراد کو قیدی بنایا ہوا ہے آپ کے خیال میں نکولا نے کس کو پکڑا ہوا ہے کومنٹ سیکچے میں لازمی بتائے گا جی ناظرین آج کی ویڈیو بزنے تک تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پرس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو چلکی تس کو لائک شیئر کر دیں ملتی ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ